ہلو یوبر اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکوی جبین آج ہم آپ کو جو ریسپی دی رہے ہیں وہاں ہے گاجر کی کھیر کی اور یہ سردیوں میں بڑا مزا آتا ہے گرم گرم کھائیں اسے آپ ٹھنڈا اور گرم دونوں سرک کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں میں نے تین کاجرے لے رہی ہیں اور میں نے گریٹ کر کے اس کو دکش کر کے اور میں نے اس کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کر دیا جب تک اس کا پانی جو اس کے اندر ہے خوشک ہو جائے پھر ہم آپ کو بتاتے ہیں دیکھیں کاجروں کا رنگ بھی چینج ہو گیا ہے اور میں نے صرف اس کو دو سے تین میں تیز آنچ پہ میں نے اس کو کیا ہے اور بلکل اس کا اٹھ رہا ہی ہو گیا پانی اور اب ہم دال دیں گے اس میں بلک دیکھیں کاجروں کا اٹھ رہا ہی ہو گیا یہ میں نے تقریباً نائن کپ ڈال دیا ملک یہ جو میجرمنٹ والا ہوتا ہے اور اب اس کو بوائل آنے دیں گے تیز آنچ پہ پکنے دیں گے اس کو بوائل آنے دیں گے ہمارا ملک آگیا یہ بوائلنگ پوائنٹ پہ تو میں اس کے لیے یہ والی کھیر مکس ڈال دوں گی کپ ایک گاجر کی ہے اور اس میں شوکر بھی مکس ہے اور الائچی وغیرہ سب مکس ہے تو وہ میں ڈالوں گی اور اس کو بہت آستہ آستہ ڈالنا ہے اگر آپ نے یہ نہیں ڈالنی تو آپ چامل گرین کر کے ڈال لیں اس کی جگہ تو وہ وہ بھی اور ساتھ شوکر آ بیٹھ کر لیں اپنے ہزبز آئے کا تو میں یہ ڈال لیوں پیکٹ اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے ساتھ ساتھ اور ساتھ ساتھ اس کو ہی لاتے جانا ہے ہی لانا نہیں چھوڑنا اس کو جب تک یہ تھوڑی کاڑی ہی لاؤں ملتی اور نہ یہ نیچے جم جائے گا اسی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتے جانا ہے اور لاتے جانا ہے اور اس کو ہلاتے رہے ہیں چمچ سے آنچ ہلکی کر دیں اور ہلکی آنچ پہ پکے کر دیں اس کھیر میکس کے پیکٹ میں شوگر میکس تھی میں نے ٹیز کر کے دیکھا تو مجھے ذرا ہلکی لگی ہے تو میں تھوڑی سی دو چمچ اور ڈال لیوں اس میں شوگر آپ اپنے ہزبز آئے کا رکھیں اور اس کو ہلاتے رہیں گے جب تک بلکل ہلکی آنچ پہ پکے گا تو یہ گاڑا ہو جائے گا اس کو ہلاتے رہنا ہے اور ہلکی آنچ پہ پکنے دینا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑی سی گاڑی ہونے لگی ہے اور جب تک گاڑی ہی نہ ہوں آپ جتا بھی گاڑا رکھنا چاہتے ہیں بہت زیادہ ٹھیک نہ رکھیں کیونکہ بعد میں ٹھنڈا ہونے پہ اور بھی ٹھیک ہو جائے گی تو اس لیے اسے تھوڑا جب ٹھیک ہونے لگیں میں دکھاؤں گی آپ کو تو پھر ہم اس کو بند کر دیں گے جولا اب اس میں میں ڈال دیں گے ریزنز میں نے یہ لیے براؤن آپ جو انسی ڈالنا چاہتے ہیں ڈال سکتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے کاجو ڈال دیں گے میں نے قریباً دھو ٹیبل سپون کے قریب تھوڑے سے بچا لیاں پر اس گارنش کرنے کے لیے اور یہ تھوڑے سے پچھتے اس میں ڈال دیں گے اور پچھے پکنے دیں گے جب تک ٹھیک نہیں ہو جائے اب یہ دیکھیں کافی گھڑا ہو گیا اور یہ آپ اس کی سائڈوں سے بھی اس کو اٹھاتے رہیں اور اب اس کو ہم نکال لیں گے دیش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اب یہ ٹھنڈا ہوگا تو تھوڑا اور گاڑا ہو جائے گا آپ اس کو فریز میں بھی رکھ سکتے ہیں اور گرم گرم بھی کھا سکتے ہیں یہ دیکھیں ہم بلکل یہ ریڈی ڈش آؤٹ کرنے لگیں اس کو اور اس کا ایک طریقہ آپ انگلی سے اس کو یہ چیک کریں گے یہ دیکھیں بلکل نہیں ہے اور ایک دوسرے سے مللا تو اس کا مطلب یہ ریڈی ہے اب کھیر ہماری اور یہ ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے اس کو اردگر میں نے کاجو اور پسٹے اور ریزن سے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بہت زبردست بنی ہے اور آپ بنائیں کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں اور ہیلتھی کھائیں ہیلتھی رہیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں ڈانٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب لائک اینڈ کومنٹ ڈمائی چینل کو کوچھ بھی اللہ حافظ